اسلام کے دوستو کیسے ہیں سب امید کہتا ہوں سب خیر کہہ رہے صغ اللہ دوستو میں نے ویڈیوز بنائی تھی لکی سوین بنائی تھی آئی فون الیون والی بنائی تھی آئی فون ٹین والی بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ کا ممبائل یا آپ کا بینک اکاؤنٹ یا آپ کا ایمیل ایڈریس کیسے ہیک ہو سکتے ہیں یہ سارا جو ہے کسم کا سکیم ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کیسے آپ کو آپ کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں میں نے یہ بتایا تھا تو دوستو انہی ویڈیوز کے نیچے مجھے کافی زیادہ کمنٹ آئے کہ ہم نے جو ہے وہ جتنا بھی کرنا تھا ہم نے نمبر بھی دے دیا ایمیل اڈریس بھی دے دیا اس کے بعد بینک اکاؤنٹ بھی دے دیا سب کچھ جو بھی جتنا بھی انہوں نے فارم مانگا تھا فیل کرنے کے لیے ہم نے فیل کر دیا اب جو ہے اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ ہم جیسے ہی اپلائی پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا کیا فوراں سے ہیک ہو جاتا ہے یہ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ مجھے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو کافی لوگوں کو میں نے کمنٹ کر کے تو ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کافی لوگوں کو میں نے انسٹرگرام پر بھی بتایا لیکن جو ہے کمنٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ آ رہے تھے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ سب کو علاہد علاہدہ سمجھانے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ میں نے ویڈیو بنا لوں اسے یہ ہوا سب کو سمجھ آ جائے گی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے عام طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے عام طریقے سے یہ ہوگا کہ جیسے ہم کسی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی جوب ہوتی ہے اس کے لیے فارمز آتے ہیں فارمز ہم فل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سبمیٹ کرواتے ہیں اس میں کافی دیر لگتی ہے نا سبمیٹ کرتے ہیں پھر جو ان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو چیک کرتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چیک کرنے کے بعد پھر سے ہی کوئی ایکشن لیتے ہیں نا وہ اگر آپ کو انہوں نے جوب پر رکھنا ہے تو پھر وہ آپ کو جوب پر رکھتے ہیں سیم یہی چیز اس میں ہوتی ہے کہ آپ جب فارم فل کرتے ہیں سبمیٹ کرتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو وقت لگ جاتا ہے ٹھیک ہے فوراں سے آپ کا ڈیٹا وہ ہیک نہیں کر سکتے یا آپ کی کوئی بھی بینک کی انفارمیشن وہ فوراں سے نہیں نکلوا سکتے کیوں جیسے آپ اپلائی پہ کلک کرتے ہیں یا سبمیٹ پہ کلک کرتے ہیں ویسے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ویسے سبمیٹ پہ کلک کیا ہوتا ہے تو ان کے بعد سے ریکویسٹ پڑی ہوتی ہے پینڈنگ پینڈنگ ریکویسٹ میں کافی دیر لگ جاتی ہے ان کو ٹھیک ہے اب یہ نہیں پتا کہ آپ کا نمبر کب آتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے کلک کیا اور وہاں سے آپ کا ڈیٹا ہیک ہو گئی آپ کا بینک کی پیسے نکل گئی آپ کا انفارمیشن نکل گئی آپ کا کچھ ہو گیا ایسا نہیں ہوگا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیٹا بعد میں کیسے ہیک کر سکتے ہیں ہم نے تو اپلائی کر دیا سب کچھ کر دیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایسی چیزیں نہیں دی بینک انفارمیشن بھی نہیں دی صرف ہم نے نمبر دے دیا یہ ایمیل دے دیا تو اس میں ہمیں وہ کیسے ہیک کر سکتے ہیں یا بار بار ہمیں کوئی اور نوٹیفیکیشن یا کوئی میسیج کیسے ہمیں دے سکتے ہیں تو دوستو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم براوزنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی براوزر پہ تو کوئی ایسی ویب سائیڈ ہوتی ہے جس میں کوکیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوکیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن وہ فردر آپ کو انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے اس پیج پہ لوگن کریں نہ کریں جو اس پیج کی انفارمیشن ہوگی وہ بعد میں آپ کو کوکیز کے ذریعے آپ کو بھیجتے رہیں گے یعنی کہ نوٹفیکیشن کے ذریعے آپ کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ کوکیز پہ اوکی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور دوستو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہمارا آئی پی اڈریس سیکیور ہے تو وہ ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا میسیج جو ہے یا نوٹفیکیشن آپ کو وہ نہیں دے سکتے جب تک ہم ان کو پرمیشن نہ دیں اوکی کرنے کی ہم اوکی کریں گے تو وہ ہماری کوکیز ان کی کوکیز ہمارے تک بھیج سکیں گے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہو گئی اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں میں آپ کو اب اس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ نے میسیج ایپ میں جا کے تیرہ یا چودہ نمبروں پر میسیج سینڈ کیا ٹھیک ہے پھر تو آپ کیا کریں ایس ایم ایس جسے میسیجنگ ایپ جس سے آپ نے وہ میسیج سینڈ کیا تھا وہ والی ایپ اور براؤزر جس سے آپ کو نوٹفیکیشن آئے تھا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ان کی آپ نے کوکیز کو کلیر کرنا ہے یعنی جتنا بھی اس کا ڈیٹا ہوگا نا آپ نے کلیر کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ کے بعد آپ نے اپلیکیشن مینجر میں جانا ہے اپلیکیشن مینجر کے بعد آپ نے اس ایپ کو ڈھونڈنا ہے یعنی ایک مثال لگا لیں جیسے کروم ہے ٹھیک ہے کروم پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد اپشن ہمیں ملے گا فور سٹوپ کا فور سٹوپ کے بعد ہمارے دو نیچے اپشن ہوں گے ایک کلیر کیچ میموری کا اور دوسرا اوپر ہوگا کلیر ڈیٹا کا اپشن آپ نے کلیر ڈیٹا کا اپشن ڈھونڈنا ہے کہ کلیر ڈیٹا ہم نے کرنا ہے کلیر ڈیٹا پہ کلک کریں اور اوکی کر دیں ٹھیک ہے کلیر ڈیٹا کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ککیز ہوں گی نا جو ہم نے انیبل کی تھی یا ان کو دی تھی وہ ہم تک وہ میسیج نہیں پہنچا پائیں گے ان کی جتنے بھی ہمارے موبائل میں ککیز سٹور ہو گئی تھی نا وہ ہم کلیر کر دیں گے یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیسے ہم ان تک پہنچیں کیونکہ ہم نے ککیز جو ہے وہ کلیر کر دی ہوں گی اس لئے ہمارے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا تو کرنا آپ نے یہی ہے کہ جو میسیج اپ ہوگی اس کی بھی جا کے آپ نے ڈیٹا کلیر کر دینا ہے بلکل نئے طریقے سے آپ اس کو یوز کریں اور جو براؤزر ہوگا کروم ہوگا یا یوزی براؤزر کوئی بھی براؤزر ہے جس پہ آپ کو نوٹفیکشن آیا تو آپ نے اس کا بھی ڈیٹا کلیر کر دینا ہے یہ سب سے بڑی سیفٹی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے ہنڈرے پرسنٹ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ نہیں پہنچ سکے گا آپ اس چیز سے بچ جائیں گے نیکس دوستو کوئی بھی براؤزر ہے کسی بھی قسم کا آپ نے کبھی بھی کسی بھی ویب سائٹ کی کوکیز کو اوکے نہیں کرنا پرمیشن نہیں دینی بعد میں آپ کو وہ مسئلہ کر سکتے اس لئے آپ کوکیز اس کی انیبل کریں ہی نہ اس کو پرمیشن دیں ہی نہ بلکل ہی کوکیز کو ڈیسیبل ہی کر کے رکھے تو اچھے آپ کے لیے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر نیکسٹ کوئی ان کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے ہیں پھر سے تو آپ اس کو اگنور کریں کیونکہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ یہ فراڈ ہے آپ کے ساتھ فراڈ کریں گے ٹھیک ہے نا آپ اس چیز سے دور رہیں بس اتنا ہی ہے باقی آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اتنی جلدی آپ کا ڈیٹا ہیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کریں اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے میں ضرور اس ٹاپک پہ بنانے کی کوشش کروں گا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی مسئلہ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ بتا سکتے ہیں تو دوستو آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ لنک نیچے آ رہا ہوگا اور دوستو دسکرپشن میں فیس بک کی لنک ہوگی پیج کی آپ وہاں پر مجھے لائک کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ